السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس اللہ عند الزی وَسْفِسُ فِي صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلی محمد کم سلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید rules اللہم بارک علی محمد وعلی آلی محمد کم بارک 기분 علی ابراہیم واعلی آلی ابراہیم انکا حمید嗎 جید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و آفیت سے ہوں گے الحمدللہ رمضان شریف کے اندر قرآن مجید کو اس کے ترجمے کو تھوڑا بہت سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ ہے وہ کامیابی کے ساتھ روا دوائیں اللہ باقی ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرم جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ نشستوں میں بلکہ گزشتہ دو نشستوں میں سورہ ناس کا تھوڑا سا مختصر سا جائزہ ہم نے لیا تھا اور چند ایک باتیں اس میں آگئی تھی آج انشاءاللہ اس کا ترجمہ مکمل کر لیں گے اور اس کے متعلق جتنی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ اَعُوْو بِرَبِّ النَّاس آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی الہی الناس لوگوں کے معبود کی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ناس کا لفظ ارشاد فرمایا ان تین آیتوں میں لگتار اور ناس کے معنی میں میں نے پہلے بھی بتائے ہیں کہ ناس کے معنی ہے لوگ پبلک عوام اللہ تعالیٰ نے اپنی تین صفات یہاں پر ذکر فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ کی تو اور بھی بہت ساری صفات ہیں لیکن یہاں پر رب ملک اور الہ یہ تین صفات اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ان کا ذکر کیا ہے ملک یعنی کہ بادشاہ رب کے متعلق تو میں نے شاید پہلے سورت فاتحہ کے اندر بھی تھوڑی سی وضاعت کر دی تھی اس لئے دوبارہ یہاں پر اس لفظ کو اس کا دوبارہ اس کا ذکر نہیں کرتا آپ رب کے لفظیں وہ سارا مضمون تازر کر لیجئے جو میں نے سورت فاتحہ میں بتایا تھا ملک اور الہ ملک مانے بادشاہ اور الہ مانے وہ جس کی عبادت کی جائے معبود حقیقی اللہ تعالیٰ اللہ کے لئے لفظِ الہ استعمال ہوا ہے اچھا جی اس سورت کا نام بھی سورہ ناس ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کسرت سے لفظِ ناس کا ذکر کیا ہے ناس ناس لوگوں کو کہتے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا ذکر کیوں گیا اللہ تعالیٰ تو ساری کائنات کا رب ہے سارے جہان کا رب ہے سب کا بادشاہ ہے جتنی مخلوق ہیں سب کا معبود ہے تو صرف یہاں پر لوگوں کا ذکر کیوں گیا انسانوں کا ذکر کیوں گیا تو یہاں علماء نے ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ اگر کسی چھوٹے کی نسبت کسی بڑے کی طرف کر دی جائے تو اس چھوٹے کا مقام بھی اونچا ہو جاتا ہے کوئی چھوٹا ہے اور کوئی بڑا ہے یہ چھوٹا اپنے چھوٹے پن کی وجہ سے چھوٹا ہے اور یہ بڑا جو سوسائیٹی میں ہمارے ماحول میں جس وجہ سے لوگ بڑے ہوتے ہیں خاندانی شرف ہے یا روپیا پیسہ ہے جو بھی ہے جو بھی پیرانی اگر اس چھوٹے کی نسبت اس بڑے کی طرف کر دی جائے تو اس چھوٹے کا مقام آٹومیٹک بڑا ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی نسبت اپنی طرف کر کے انسانوں کے مقام کو بلند کیا ہے ان کی عظمت کو بڑا ہے اس بات کو مثال سے سمجھیں جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر خانے کعبہ کو بیت اللہ کہتے ہیں بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر اب یہ جو بیت اللہ ہے یہ اللہ کا گھر ہے تو اس کا کیا مطلب ہو دنیا میں اور جتنے گھر ہیں وہ سب بھی تو اللہ ہی کے گھر ہیں اللہ تعالی ان سب کا مالی گیا لیکن صرف اسی کو کیوں کہا گا ہے بیت اللہ تاکہ اس کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کر کے اس کے مقام کو بڑا دنر دیا جائے مسجدوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا مسلے پر ممبر پر محراب پر پتھر لگایا جاتا ہے آج کل تو یہ پتھر وغیرہ لگانے کا سسٹم ہے ٹائل لگانے کا سسٹم ہے تو جو ٹائل یا پتھر وہاں لگایا جاتا ہے جو ممبر پر لگتا ہے جو مسلے پر لگتا ہے اس کو ہم کتنی عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کا کتنا احترام کرتے ہیں اس کی کتنی عزت کرتے ہیں کتنا عدب کرتے ہیں اس پتھر کی لیکن ہو سکتا ہے مارکٹ ویلیو کے حساب سے اگر اس کا ریٹ وغیرہ پوچھے اس پتھر کا تو مارکٹ میں اس کی بہت زیادہ قیمت نہ ہو یا ہو سکتا ہے ہو تھوڑا سا قیمت قیمتی پتھر ہو جو لگایا گیا لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس پتھر سے زیادہ قیمتی اور زیادہ پیسہ کرچ کر کے پتھر اپنے گھروں میں لگایا بلکہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید بہت سارے لوگوں نے اپنے گھر کے باتروموں کے اندر بھی اس سے زیادہ قیمتی پتھر لگا رکھا روپے پیسے کے ادبار سے قیمت کے ادبار سے لیکن اس پتھر کو جو کسی کے گھر میں لگاوا ہے وہ عظمت حاصل نہیں ہے وہ مقام حاصل نہیں ہے جو اس کم قیمت والے پتھر کو ممبر پر لگنے کی وجہ سے کیوں اس لئے جو اس کی نسبت کس طرف ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر کی طرف اللہ کے رسول کی مسلح اور محراب کی طرف اس وجہ سے اس کو ہم عظمت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو یہی کا یہی معاملہ ہے کہ اگر کسی چھوٹے کو کسی بڑے سے جوڑ دیا جائے تو اس کا مقام بھی بڑا ہو جاتا ہے اس چھوٹے کو بھی بڑا سمجھا جاتا ہے صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہی لوگ تھے جن کو زمانہ جاہلیت کے نام سے آج بھی ہم یاد کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی روشنیاں پھوٹنے سے پہلے جو دور تھا اس کو کیا کہتے ہیں زمانہ جاہلیت یہی لوگ تھے تو ان کو خیر القرون کہا جانے لگا سب سے بہتر دور سب سے بہترین وقت سب سے بہترین زمانہ گولڈن ایج خیر القرون سب سے بہتر وقت تو کہاں زمانہ جاہلیت کے نام سے یاد کیا جاتا تھا اور کہاں خیر القرون کی کیوں اس لئے کہ ان لوگوں نے اپنی نظمت کس کی طرف کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نظمت اپنی طرف کی اس سے پتہ چلے کہ انسان عظیم ہے انسان بہت بلند ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات فرمایا ہے احسن تقویم فرمایا ہے فی احسن تقویم لہذا انسانوں کا جو مقام ہوں بڑا بلند ہے یہی وجہ ہے کہ انسان کی عزت اس کی جان اس کا مال ان چیزوں سے کوئی دوسرا انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا اس کی اجازت کے بغیر اس کا مزاق نہیں اڑا سکتا اس کی جان نہیں لے سکتا اس کا مال نہیں لے سکتا اس کی بے عزت ہی نہیں کر سکتا چاہے وہ انسان کافر ہی کیوں نہ ہو کافر ہے لیکن انسان ہونے کی وجہ سے وہ عظیم ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا مرتبہ بلند کر دیا وہ ایک الگ بات ہے کہ کفر پر مرے گا تو پھر وہ آخرت کے جو قوانین اور ذابطیں وہ اپنی جگہ لیکن بہرحال انسان ہونے کی وجہ سے اس کی جان مال کسی کے لئے حلال نہیں ہے یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے دیکھئے موسیٰ بن عیسیٰ ایک وزیر تھا اباسی خلافہ میں سے کسی کا ایک موقع پر اپنی بیوی سے محبت کر رہا تھا جو اس کا گھر تھا اور اس کی بیلکنی تھی اس بیلکنی میں کڑا وہا تھا برامدے میں اور بیوی سے محبت کر رہا تھا اور رات چودہویں رات کا جو چاند ہوتا ہے وہ تلو ہے بہتا فل مون اور وہ بڑا خوبصورت نظار ہوتا ہے فل مون جب ہوتا ہے تو پتہ نہیں اس کو کیا سوچی اس کے مو سے نکل رہی ہے اس نے جانبوش کے کہہ دی کہ اے میری بیوی اگر تُو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے تین طلاق اب یہ بات کہتو دی بیوی پردے میں چلی گئی اس کو پتہ تھا طلاق پڑ جائے گی کہ میں کتنی بھی خوبصورت ہوں چاند سے تو خوبصورت نہیں ہو سکتی اب یہ بھی سوچ میں پڑ گیا علماء کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ رات بیوی سے یہ کہہ دیا علماء نے کہہ دیا کہ طلاق پڑ جائیں طلاق تو پڑ گئی اس لئے کہ تمہاری گھر والی جو ہے کتنی یہ خوبصورت کیوں نہ ہو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے امام ابو یوسف رحمد اللہ علیہ امام آزم ابو حنیفر رحمد اللہ علیہ کے شاگر دو میں سے فرماتا ہے کہ سب سے خوبصورت سانچے میں انسان کو ڈھا لگایا ہے لہٰذا انسان چاند سے زیادہ خوبصورت ہے تو تمہاری بیوی کیا انسانی تو جنت تو نہیں ہے تو لہٰذا اس آیت کی روح سے تمہاری بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے طلاق نہیں پڑ گئی یہ ہوتا ہے جب انسان علماء سے جوٹا ہے جب ایمان والے اپنے علماء کو اپنے قریب کرتے ہیں علماء کے قریب ہوتے ہیں یہ فائدہ ہوتا ہے اس لئے علماء کا اکرام کیا کریں چلے قلعہ سبی رب الناس آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی الہ الناس لوگوں کے معبود کی من شر الوسواس الخناص وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹنے والے چھپنے والے شیطان کے شر سے من شر الوسواس الخناص پیچھے ہٹنے والے وسوسہ ڈالنے والے کہ شیطان کے شر سے یہ شیطان جو ہے نا بڑا زبردست وسوسہ ڈالتا ہے اور بڑا زبردست بہکاتا ہے اس کا وسوسہ دینا خطرناک ہے دیکھیں ہر انسان کے ساتھ شیطان لگاوا ہے یہ اللہ کے رسول کو فرمائے ہر انسان کے ساتھ کیا لگاوا ہے شیطان لگاوا ہے کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح دورتا ہی سب کے ساتھ لگاوا ہے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے لیکن میرے ساتھ جو شیطان ہے وہ کلمہ پڑھ چکا مسلمان ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے شیطان نے بھی کلمہ پڑھ لیا لیکن ہماری صحبت ایسی نہیں ہے ہمیں دیکھ کے تو شاید شیطان شرماتا اور ہمارے تو معاملات ایسے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ اس زمانے میں جیسے آج کل کا ماہول ترقی کا دور ہے ٹیکنولوجی کا دور ہے اس زمانے میں یہ چیزیں اتنی سہولت والی نہیں تھی بجلی نہیں تھی اور اس طریقے سے جو ہے سہولیات نہیں تھی گھروں کے اندر ٹوائلٹ نہیں ہوتے تھے تو ٹوائلٹ وغیرہ کرنے کے لیے گھروں سے دور ایک خاص جگہ بنا رکھی ہوتی تھی لوگوں نے وہاں جاتی تھے خواتین بھی جاتی تھی اور پردے کے اندر وہاں بھی ضرورت پوری کر کے پھر واپس آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق لکھا کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عزواج متعارات میں سے زوجہ متعارہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی ان کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی رات کے وقت یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ گئے رات کو نکلے اور تھوڑی دور اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے یہ پردے میں چلی گئی اور وہاں جا کر اپنی ضرورت پوری کر کے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس لوٹ رہی تھی تو راستے میں اندھیرے میں دو انساری صحابی محسوس ہوئے اللہ کے رسول آگیا کے چل رہے تھے اور یہ پیچھے پیچھے دو انساری صحابی آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے میں فرمایا کہ اے لوگوں وسوسہ بدگمانی نہ کرنا تمہارے دل میں وسوسہ نہ آئے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ میرے ساتھ میری بیوی ہے صفیہ رضی اللہ عنہ ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کی پناہ کیا ہمارے دل میں آپ کے لیے جو ہے وہ وسوسہ آ سکتے بری بات آ سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں شیطان حرک کے ساتھ لگا ہے شیطان کا وسوسہ اتنا زبردست ہیں کہ نبی جیسی ہستی کے بارے میں صحابی جیسی ہستی کے دن میں وسوسہ آ ڈال سکتا ہے تو میں اور آپ کس کھیت کی گا جانوں انہوں نے مولی ہے اس سے ذرا سوچنے کی ضرورت ہے اس بات سے ذرا ڈرنے کی ضرورت ہے اس لئے کسی کے بارے میں کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ بھئی ہم کوئی بدگمانی تو نہیں کر رہا ہے بس ایک آخری بات بتاؤں بات کو ختم کروں کہ وہ کسی مسجد کے امام صاحب کھڑے ہو کے پانی پی رہے تھے تین چار لوگ ایک مسجد کے کونے میں بیٹھ کے دیکھ رہے تھے کہ میں دیکھو کسی لمبی لمبی لچھے دار تقریریں کرتے ہیں خود کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں چلو باہر چلو کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ مولوی ملہ تو ایسے ہوتے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک سمجھدار تھا اس نے کہا جانے سے پہلے ان سے پوچھتا لو کہ کھڑے ہو کے پانی کیوں پی رہے ہیں ان کے پاس آئے ان سے پوچھا آج ہی آپ کھڑے ہو کے پانی کیوں پی رہے ہیں آپ تو منا کرتے ہیں پانی بیٹھ کے پینا سننا دے بیٹھ کے پینا چاہیے اور اب بڑی لمبی لمبی آپ تقریریں نہ کرتے ہیں بیٹھ کے خود کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں تو امام صاحب نے فرمایا کہ یہ زمزم کا پانی ہے زمزم کا بانی کھڑا ہوگا پیا جاتا ہے تو اب یہ بدھومانی کر لیتے اور امام صاحب سے کنفرم نہ کرتے اور باہر جا کر لوگوں سے کہہ دیتے تو لوگوں میں کیا بیغام جاتا کہ آج ہم یہ بیغام نہیں کرتے آج ہم بھی یہی سب کر رہے ہیں اللہ دی یو وسوسو فی صدور الناس وہ جو وسوسے ڈالتا ہے وہ لوگوں کے سینوں میں لوگوں کے دلوں میں من الجنتی ونناس چاہے وہ جنات میں سے ہو من الجنتی جنات میں سے ہو ونناس یا انسانوں میں سے ہو شیطان یعنی کہ وسوسے ڈالنے والا وہ جناتوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اس آیت سے یہ بات پتا چلتی ہے مہرحل قرآن مجید کو سامنے رکھ کر اس ترجمے کو سنیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا سورہ ناس کا ترجمہ مکمل ہو گیا انشاءاللہ کل سے آپ کے سامنے سورہ فلق کا ترجمہ لے کر کے حاضر ہوتے اللہ باک جو کہا گیا سنا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين